بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام گھن کے حاضر تھی ہیں آو و سیب دی گال کرو جی میں کے پہلے سارے پروگرام چلتا پی آئی وال کوج ریاد اندھا ویچو ناغہ تھی گیا ناظرین ہون توسا ہر جمعے کو رات سات تو گھن کے ڈاوئی تک لائب پروگرام دیکھ سکسو آو و سیب دی گال کرو آئی دے پروگرام میں توسا سا کو کمنٹ سے دسیسو کہ سا کو پروگرام گھنٹے دا کرنا چاہی دے گھنٹے دا کرنا چاہی دے یا ترائے گھنٹے دا کرنا چاہی دے یہ تواری رائے ہو سی اور این پروگرام دیکھ اساتوں کو ملوے سو سرائی کی و سیب دے مفتلف انہاں لوگاں دے نال کہ جیدے سارے نال مسائل ڈسکس کرے سن سیاسی و سماجی شخصیات موجود ہو سن سرائی کی قوم پرست موجود ہو سن سرائی کی دانشور موجود ہو سن اور سرائی کی و سیب دیچ باقی وی جتنیاں پالٹیاں دے لوگ ہیں ایساں کوشش کرے سو کہ ایساں ہار پالٹی دے بندے کو دعوت رہوں بلکہ سارے طرف دعوت ہے کہ آؤ آؤ و سیب دی گال کروں و سیب دے مسائل دی گال کروں و سیب دے کسان دی گال کروں و سیب دے مزدور دی گال کروں اور و سیب دے انہاں مسئلے دی گال کروں کہ جیدے پچھلے بہتر سالاتوں لوگاں دے گال دے اندر ایک زنزیر دی طرح پا دیتے گئے ہیں اور آئی دے این پروگرام دے ساناں مجود ہیں جناب مزمل ارشد چانڈیو سیب آپ سرائکی قوم پرست بھی ہیں اور سرائکی قوم دا درد بھی رکھیں دے اور ایس شیر تو میں اپنے پروگرام دا آغاز کرے ساں کہ میری دلوچ درد سرائکی دا میری دلوچ درد سرائکی دا میری ہر تعبیر سرائکی دی میں پتر تے ویر سرائکی دا میرے سر تے مان دا کرزا ہے ناظرین مزمل ارشد چانڈیو سیب دینا لینا دی اپنی زندگی دے بارچ بھی گال کرے سو اور باقی دیڑے سرائکی وصیب دے سرائکی خطے دے سرائکی دھرتی دے مسئلے مسائل ان دے دے بھی گال کرے سو انہیں کل جان سو کہ صوبہ سرائکیستان کس مسئلے دے شکار ہے کیوں نہیں بندہ پیا اور باقی بھی تمام گالی کرے سو السلام علیکم وآلہ علیکم السلام جناب کیا حال چالے طبیعہ سیعت مزائی ٹھیک ہے بہترین شکر دے الحمدللہ بہتر میں پہلے سب تو پہلے بسم اللہ پرسا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایڈوٹی دفعہ پاری پروگرام دے بھی چامل تھی آنا پیا اور میں کو بہت افسوس تے نال اگال کرنی پون دی یہ کہ سارے سرائکی وصیب دی لوگ یا لیڈران یا باقی جو بھی ہے کہیں کو ایک خیال نہیں آیا کہ سارا وصیب دا چینل ہے اور ایک نوجوان درد رکھانا لے او کاوش کرنا پہ کوشش کرنا پہ محنت کرنا پہ اسہیں کو تھوڑا جیا آسرا کرو این گال دی میں گزرا تکلیف تھائیے کیونکہ اے وحد ہی چینل ہے جوڑا سرائکی اندی گال کرنا پہ سرائکی دا درد روندہ پہ اور انہ دے حقوق دے بارے دیویج میں خاص طورتیں جوڑے اسرائکی لیڈران تنظیم ہیں انہ پہ انہ دوتے میں کوئی افسوس تھی انہ پہ کہ اے دور سمعی نام دے گو گزارش کرے ساں کے حقیقت کو دیکھو اور آپ نے مضامل رسد چانڈیو صاحب گال تسا ہم خود بڑی اچھی کمال گال کیتی ہے جھوک ٹی وی اگر کئی پنجابی قوم دا ہو بیا تے یقیناً مسائل دا شکار نہ ہو بیا جھوک ٹی وی کئی سندھی قوم دا ہو بیا تے یقیناً مسائل دا شکار نہ ہو بیا جھوک ٹی وی پاکستان دی کئی بھی زبان دا چینل ہو بیا تے یقیناً کیونکہ جھوک ٹی وی خالصتاً اپنے خطے دے لوگوں دی آواز بلند کریں دے اپنے خطے دے مظلوم لوگ ہیں انہوں دی گال کریں دے اور اپنے خطے دے تمام مسائل حکومت بالا تک عوانہ تک بلکہ پوری دنیا تک نسین دے کہ سارے خطے دے کتنے مسائل ہیں اصلاً کیڑی کیڑی پریشانیت ہے شکار ہیں کیا سمجھ دے بھی کہ اگر یہ جھوک ٹی وی سرائکی تو ہٹ کے ہو بیا تو کتہ ہو بیا میں پہلے بھی گزارش کر گیا رضوان بھائی کہ اگر ساڑھے قوم کو سرائک بھی شعور ہوں گا ساڑھے لوگوں کو سرائک بھی شعور ہوں گا کہیں اچھے بندے کو اگاں گھن کے آن جنہا اور یہ نام نیاز لیڈر جیڑے ہیں ان پہ انہوں کو مسترد کر دے ہوئینا یہ لیڈر ہی نہیں ہیں یہ اپنے مفاد دی خاطر ہیں یہ واستے ہیں کہ اساں صرف اسٹیبلش سے لوگ ساکو جان ہیں یہ گمنام لوگ ہیں یہ صرف ایک حسرت گھن کے ہیں کہ ساکو بھی کہیں ہوالے تو لوگ جان ہیں باقی ایک ناکوم دا درد گھن کے ہیں نہیں انہوں دے اندر کوئی درد ہے یا والوکن دے شوق تو ہیں کہ کہیں پاس تو ساکو پیسہ مل ویسی اچھا جی میں کہ پہلے سیندہ آئے مزمیل رسل چانڈیو صاحب کرہن تھا کوئی سندھی چو بندہ آندہ ہے سارے لیڈران سارے قوم پرست سارے اتھوندے اگوان جڑے کے سارے اپنے تھی کہ ساکو پرائے پرائے لگ دیں سندھی چو بندہ آوے کوئی کراچی چو بندہ آوے کوئی ملہوری چو بندہ آوے اوہ کہیں بھی پارٹی دعویت سارے لوگ جڑے اندرال فوٹو شیشن کروا کے بڑی خوشی محسوس کریں دیں ایوے سمجھ دیں کہ شاید آج سارا آسان اپنے مقصد اج کامیاب تھی گئے ہیں تو تو ساکھ کیا سمجھ دیں کہ کیا سادہ مقصد صرف فوٹووں تک کھڑے ہیں میں تاکو پہلے بھی عرض کر کیا اور مزید تاکو ذریک دسینا وضاحت کر کے دسینا کہ سارے جڑے لوگ ہیں اے سردار ہیں نی تو دے یا تو مندار ہیں پہ یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں پہ یا بیروکریسی دے لوگ ہیں پہ انہ دی رکھ دے وچ پتہ نہیں شعور دے وچ پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں آ دی کہ انہ کو کیا ہے کہ اے بیدی غیر دی کشامت کرے سن انہ دی گال کرے سن اگر انہ کو اے صرف ڈر ہے کہ اگر اے صوبہ بن گیا تا اے لوگ شعور پکڑوے سن سا کو کوئی خان کہنا سا دے سی سادہ یہ کوئی نہ کرے سی یار خان یا اے چیز سرباون کردار در نہ ہیں اگر توڑا کردار اچھا ہے تو تو کوئی اچھے لوگ ہیں اچھے نانالیات کرے سن تھوڑا جی وضاحت کرے سو تسا کنہ لوگاں دی گال کرے دے بیٹھے وے سارے قوم پرستان دی سارے لیڈران دی یا جڑے اتھوں دے ایم پی اے ایم اے نے سیاسی لوگاں ذرا وضاحت کرے سوئے گال دی کہ او نہیں چاہدے کہ سرائی کی صوبہ بنے سرائی کی عوام دے مسائل حل تھی ون سرائی کی قوم دے مسائل حل تھی ون دیکھ اسی اگر سارے سیاستدان سارے بیورو کریٹ چاہدے تاکہ کیا صوبہ نہ بن چکا ہوئے ہاں ہنان لوگاں دی تا میں گال کرے دے بیٹھا کہ اے لوگ شاور ڈیوانی چاہدے ہی تو دے لوگاں کو محکوم رکھنا چاہدے گھلام رکھنا چاہدے انہاں کو اے سمجھ نہیں آنے دی ساری گھلامی تا ہے سو ہے انہاں کو نوازاں بے غیر دی بھی گھلامی بیٹھے کروئے لیکن اگر سارا صوبہ سرائی کیستان بانوئے دے جڑے آج منسٹر ہیں جڑے آج اسمبلیاں چاہدے بیٹھے جڑے آج اسلام آباد دی ہوا کھانا آستے مطلب وسیب تو اسلام آباد بیندن تو سا کیا سمجھ دے ہوئے تھے فائدہ دے والوی انہاں لوگاں کوئے کیونکہ جنہاں صوبہ بڑھنے تو انہاں لوگاں دے دعویٰ ہوں منہاں کے ایساں اتھاؤں دے لوگ ہیں یہ لوگی منسٹر روسن یہ لوگی وزیر اور مشیر روسن وال ویچر وقفہ جڑے اسلام آباد اور وسیب اللہ جڑے گئے نوزگاری یہ مزدور دے مسائل حال تھی سن سرے لیڑا نوجوان بیچارہ میرٹ تے پاڑ کے سامنے آ دے ہوندے باوجود ان کو نوکری نہیں مل سی اے اوال تب کے ہن اے اوال لوگ ہن کے جڑے اچھا میں گھائی دے دے بڑا سارا کنٹرول تھی سی کی کہوں کیونکہ اتھاؤں دا پیسہ اتھاں ہی لگ سی میں دوبارہ عرض کر رہے ہوندے دے مزید وضاحت کر رہے ہوا کہ انہاں لوگاں کو غلامی پسند ہیں اگر اے صوبہ بانوانجے ایم این اے وال بی ای او سن ایم پی اے وال بی ای او سن منیسٹر وال بی ای او سن لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں دے جندرے مارے ہوئے ہیں کہ تساں غلام راؤنا ہے تساں خود مختیار نہیں راؤنا اے غلام ہیں انہاں دے پچھلا بائیو ڈیٹا جا دیکھو کہ انہاں دے اباؤ اجزاد کیا ہن اور یہ کیا بان گیا ہے اب مزماللہ سے چانڈیو صاحب میں ہوں جناب دے زندگی آلے پاسے آساں جناب دے لائف آلے پاسے آساں کہ تساں سرائی کی قوم پرستی کو اکھوں سرائی کی قوم دا در دا کھوں یا سرائی کی تنظیمہ دے وچ یا سرائی کی پالٹی دے وچ تساں کتنے عرصے تم ہو کی میں تو آڈا این پاسے در رجحان بنا ذرا این بارے سارا سارے ناظرین کو نسے سو جی ایک بڑی بہترین سوال کیتے ہیں تو سنچ اور میں بھی تو انشاءاللہ صاف اور سچا ہی جواب دے سا دیکھو جی میں اونے لے بہترین چھوٹا ہم جیڑے لے میرے والد صاحب سکول ٹیچر دے نال نال صوبہ محاض دی تحریک دیوچ بھی نالان میرے والد صاحب سیٹو عبید الرحمان جیڑے کے اصل کردار ہیں پہ سریکی کو جھاگر کرنے لے سریکی اندھا نا چاہوانا لے اندھا تا کوئی نا نہیں گندا سیٹو عبید الرحمان ہے ملک اقبال چنر دے والد صاحب ملک حیات چنر صاحب ہیں پہ اور اینے ہی کاری نور الحق قریشی دی میند اور قربانی دیتا قربانی کو سلام ہی کرنا پوندے کہ اون بندے کو تاج لنگانے آکھا کہ تو تیرے کل اتنے وسائل کوئی نہیں میرے کل وسائل ہیں لہٰذا تو پارٹی کنو دس بردار تھی اور میں کوئی آنڈے میں مخلصانہ طورتے اگر این کو تحریک کوئی چلے سا اور کاری نور الحق نے کچھ سوچے سمجھے بغیر تاج لنگا کو قیادت لیری تھی اور پیچھاٹ گیا آج انہا دار تھا نا گنا نالا کوئی کہنی لیکن ہاں انہا لوگوں تھے نا گنا نالے ضرور ان پہ جنا تاج لنگا کو بھی بلیک میل کی تے تاج لنگا کو بھی کھا دے تاج لنگا دی جو بھی اپنی ہو سی سو آمدنی سو ہو سی اگر کہیں والے ضرورت پہ تب میں ان دوتے بھی وضاحت کر رہے ساں میں اے تو کوئی اے ڈاسنے ہوا کہ اے جتنے تینظیمہ بند چکے نہیں انہا دے پیچھو کہیں نہ کہیں دا ہاتھ ہے تاج لنگا سیب پیپلز پارٹی تو توٹ کے آئے حامید اصغر شاہین سیب بھی پیپلز پارٹی تو ہی توٹ کے آئے اور مظفر قادر مگسی سیب بھی پیپلز پارٹی تو ہی آئے میرا بھی پیپلز پارٹی نال ہی تعلق ہا اور میں کو پیپلز پارٹی نہیں یعنی جہانگیر بدر اور جنرل ٹھیکے خان بی بی انہوں دے آکھان دوتے میں سرے کی پارٹی دے چاہیا میں کوئی انہوں نے بھیجا تو ساہیک ایڈی وڈی مدر پارٹی کو چھوڑ کے ایڈی وڈی پارٹی کو جتھاں ایش و آرام بھی مل دے جتھاں انسان کو بڑا کچھ مل دے اون کو چھوڑ کے ایک تحریک دا حصہ آکے بڑھیں ان دی کیا وجہ آئی رضوان بھائی اللہ جنت سے جانے ہوئے بی بی کو اللہ ان دوتے رحمتہ نازل فرما ہوئے بی بی امی کو آزی ہائی کہ امی کو سریند یہی شاہ نواز شاہ نواز کچھ کچھ تا اپنے واس سے بھی آکھ تا میں کھیل پونام بی بی می رہی کو ووٹے میں جنہ کنو ووٹ گی دن میں انہوں دی کیا گا انہ کو کیا کھا انہوں دے مسائل ہوتے اور ہون تو وہ لوگ رہ نہیں گئے وہ لوگ اگاہین جہرے پیپلز پارٹی دے یعنی بھٹا صاحب شہید تھا ہے تو انہوں نے مٹھایاں بن جا دے گاں پکایاں ہون او سر براہین پیپلز پارٹی دے تا پیپلز پارٹی اور صرف بلاول دے حوالے دے بھی اگر میں گال کرنا تا بلاول کو بھی مال دی وجہ تو اور نانے دی وجہ تو اگر کوئی چاہ دے اور میں چاہنا تا ہی وجہ تو چاہنا کہ میرا بلوچ تا پوترے مطرمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سرائکی صوبے دے حوالے نل سرائکی خطے دے لوگوں واسطے کیا سرائکی صوبہ اندے منشور دے حصہ ہی پیپلز پارٹی دے کیا مطرمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سرائکی صوبہ بنا ونچے حق کے چھانیا کہنا مطرمہ کو بڑا ہی درد ہی سرائکی صوبے دے حوالے نل سرائکی �وم دے حوالے اور مخلص ہنگ صبح بناوا نواز تھے مگر اون وقت دی پنجاب حکومت اور ساڑے سریکی ایم این ایز ایم پی ایز انہا لوگاں نے بھی سپورٹ نہ کیتا این وجہ تو بی بی ناکام رہی ایمیں گفتگو جڑی ہے مزمل صاحب ترنال جاری ہو ساری راسی پروگرام آو وسیب دی گال کرو کیونکہ سارا ایک جراندہ چینل لاؤنج تھی ہے پروگرام چلدہ پی آئی ولکو جرسے واسطے گیب تھی گیا اندھی ایک ریزن آئی اندھی ایک وجہ آئی میں وہ بھی ترنال بیان کریں دا ویسا کیونکہ ایسا ای پروگرام دیچ ہار پالٹی دے بندے کو دعوت ریتی ہے سریکی قوم پرستہ کو بھی دعوت ریتی ہے سریکی لیڈران کو بھی دعوت ریتی ہے شاید انہاں واسطے جھوک ٹی وی کو چینل نہ ہو سی یا جھوک ٹی وی تو نا دی تاک نہ پاندی ہو سی کیونکہ او جتاں پرائے دی چیز زیادہ سون ہی لگ دیئے تسا کو پروگرام جڑا ہی اے لوگان دے مطلب لوگان دی ٹینشن دی وجہ کر کے لوگ ٹائم نہ دین دے پروگرام دے آن دے نن تسا کو اے پروگرام جڑا ہی ایک دا وینڈ اپ کرنا پیا لیکن ہون وال میں کو لگ دا پیا کیسا ہے پروگرام کو دوبارہ اندھا جڑا آغاز کیتا ہے جمعہ لیوار سات تو گھن کے نو وجہ تک یا دا وی تک پروگرام کو اسا چلے سو بات دی گا لے لیکن پروگرام انشاءاللہ ہر جمعہ دے جمعہ آنے رہتی ہے کرسی این دے ویچے اسا آج بھی این پروگرام دے تمام سرائیکی وصیب دے ایم این اے ایم پی اے تمام قوم پرست تمام لیڈران تمام پالٹی دے لوگان کو اے دعوت نینے ہیں کہ آؤ اتھا بہ کے اسا اپنے وصیب دے گال کروں وصیب دے مسائل دے گال کروں تو اسا اپنے اپنے حل کے دے گال بھی کر سکتے تک کیا سمجھ دے وے کیا ایک سو پروگرام دے حوالے نار رکھو سی پروگرام تو بہم اچھا ہے کاوش بھی بہم اچھی ہے اے کوئی درد مند بندہ ہی اے گال کر سکتے اور اے پروگرام دے سکتے جن دے اندر قوم دا دردے رزوان صاحب میں میں تو کوئی پڑا کیڑے طریق الفاظنال شکریہ آدھا کروں کہ اساں جین ستے ہیں لوگوں کو بھی تو سنچا گاڑی سے اساں تا تھک گیا سے انہاں کنوں مایوس سی گیا سے انہاں لیڈران کنوں کوئی کہیں دا ایجنٹ بن گے کوئی کہیں دا ایجنٹ بن گے نہ ہے سریکی دا سریکی قوم دا وک دا پہ سریکی قوم وک دی پیئے اور اے لوگ سو دے بازی کرنے خڑن شاید توارے پروگرام دے نال نال انہاں دے زمیر بھی جاگ ونیاں اور اے لوگ مخلص تھی ونیاں ہک تھی ونیاں اور کرے ہی ایک آبیدی منزل ہے جڑی جن دو تے ایسا محنت کیتی ہے آپنا خون پسینہ واہ ہے ڈکے ہیں مصیبتان دیتھین ماران کھا جن ایسا ای کو اگر پائے تک میل تک یعنی سریکی صوبے کو بنے ہو یا دیکھ گینو عمل درامت ہند ہو یا دیکھ گینو تا شاید مران تو باز بھی ساکو زرہ تسکین رہ سی مزمیل رسل چانڈیو صاحب اکثر پالٹی ہیں دے جو لوگوں کو دعوت نیتی بین دی یہ نوٹیفکیشن نیتا وین دے عوضہ نیتا وین دے جبکہ ان کو آپ کوئی صحیح طریقہ نال پتہ کہنی ہوں دا کہ میں اپنے علاقے دو جو کیا آویرنس نے ملنی ہے ہکا گال رٹی رٹائی کہ صوبہ سرائکستان دا قیام کیا قیمت ہی منہ ہے کتنے کیا مسئلیں آج میں ایک سوال کرنا چاہنا تو کہ قوم پرستی کیا ہوں دی قوم پرستی تو ان کو حضرت قوم دے پورے درد کو بھی سمجھدہ ہوئے ان دے حقوق کو بھی سمجھدہ ہوئے اور ان دے عزال دی خاطر کوشش بھی کرندہ ہوئے محنت بھی کرندہ ہوئے ان کو تو حضرت میں ایک مثال دن دا تو سندھی قوم پرستی کہ میں جیڑوے لے تائلنگاہ دے نال زلہ دادو دے بچ گیا تاہک امر ناندہ شخص مکملا پتہ چلا کہ اے بہو وڈے عوضے دوتے فیضے اور ان دے نا کچھ بھی ہے امر ان دے سیاسی نا ہے او میٹ گام بھی کرندہ ہوئے قوم پرستان دے نال راندہ بھی ہوئے اگاں دکھا کے جیڑا مسائل ہوئے نہ جیتاں ان دی پاور ہوئے ہاں جیتاں تا او ان دا عزالہ بھی کرندہ ہاں میں تاہے قوم پرست لیٹھے ہوئے کیا تو آنے سمیت تو ساں بڑی خوبصورت گال کی تھی ہے کہ قوم پرست ان کو آدن کے جیڑا لوگوں دے درد کو سمجھے لوگوں دے ناکھ تخلیف ہاں تے ان دے نال کھڑا ہوئے لوگوں دے قوم پرستی دا مقصد ہی ہوئے کہ ساڑا اے قوم پرستے ساڑا ہے اے ساڑا وارے سے اے ساڑا لیڈر ہے کیا تو آنے سمیت اے سرائی کی وصیب دے لوگوں دے قوم پرستی دا نارت لائی ودے ہیں کیا او قوم پرستی دے ساں پورے اتر دیں کیا اے ساں کران کئی بندے کلوں کئی بھکے کلوں پوچھے بھی تو روٹی کھا دی نہیں کھا دی نارے لامنہ لے نارے لال آکے مارویں دن جھنڈے چاوڑا لے جھنڈے چاہ چاہ کے مارویں دن کنان اے بھی اے ساں پوچھنا گوارا کیتا ہے کہ آج اندھے گھر کو جبکا بھی اسی یا کہنا تو ساں کیا سمجھ دے ہوئے اے ساں اے حق کا ادا کیتا ہے جناب جے تک میرے اندر ہمت ہائی جورت ہائی حاصلہ ہائی تو میں غریب دے حق دی خاصر ڈٹ گیا لڑیا چاہے میں کو جتنا بھی مشکلات میرے سامنے ہیں میں جورت نہ لڑیا میں حکومت نہ لڑی ٹکر لائیے لیکن اون وقت بھی میرے لیڈران جڑے ہن میرے قیدین ہن اور لکوئے نے ہن اور آدھیا کہ تو سا کو گرفتار کروئے نے تو سا کو جیل بھیجوئے نے تو ہی طریقے دیگال کر رہی تھی ہے تو میں انہوں کو آدھا ہم کہ میں قوم پرستا تو ساں صرف تجارت وست ہے پیپس پالٹی کو چھوڑ کے تو ساں برستر تاج محمد لنگا صاحب دینالہ کے جڑے کیا کھویا کیا پایا ایک ایری وری پالٹی کو چھوڑن تو بعد ایک مطلب سرائکی وصیب دے تو تو ساں پہلے بھی آوے تو آرے دل دے اندر دیڑی دھڑکن آئی اور سرائکی وصیب دی آئی دھرتی دی آئی اے دھرتی تو آری ماں ہے اے بولی تو آری ماں ہے تاں کیا سمجھ دے ہوئے اتھو اتھا آوان تا کیونکہ لوگ تو کوشش کریں دے آج بھی لوگ کوشش کریں دے پہن کہ چھوٹی چھوٹیاں پالٹیاں بڑا کے چھوٹی چھوٹی تنظیمہ بڑا کے کوشش کریں دے کہ سارا کوئی وردہ جمپ لگ ونجھے ایسا کہیں مدر پالٹی دیچ ایم این اے ایم پی اے دیسا کوئی ٹکٹ مل ونجھے دوسرا پھر پس پالٹی کو چھوڑ کے قوم پرستی آلے پاسے آگئے ایک کیا کوئی مطلب کوئی یو ٹن بڑا عجیب ہے عمران خانہ لی گال میں کوئی آدھان دی پہتو رہا ہے یو ٹن سمجھ نہیں آدھا پی دیکھو سین سرے کی درد تہائی نہ پہلے ہی کیونکہ میں میرے والد صاحب میں پہلے ہی عرض کار گیا سیٹو عباد الرحمن بے ملک حیات صاحب ملک اقبال چنر صاحب والد صاحب میں کوئی افسوس نہیں ہے ملک اقبال چنر صاحب کہ اے دے عظیم باپ دا بیٹا جہنے سرے کی صبح مہاز دی بنیادہ رکھیاں اور نون لی گئے چھے یا کئی بہیاں پارٹیاں کھڑے اور اپنے والد کو دی جو خواب ہے ان دے عالے پاس دھیان بھی نہیں دیتا تا وال پیپلز پارٹی دے ویچ میں کوئی پیپلز پارٹی دا کوئی یو کہنا اے تا ایک سکول دیوی چھو نکلو سے بھٹو صاحب کو پھانسی لگی تے میں آکھا یاری پھانسی نہ لاؤنی ہے تے فوجی اندر ٹرک کھڑائی فوجی کھڑے انہوں نے چاہیا بے گچا ماریا اور میں جیل چلا گیا جیل چھو محترمہ نے جلے پاکستان دا پہلا دورہ کی تا اون وقت میں رائے عالم خان مرہوم اللہ انہوں نے کبران تے ورحمتہ نازل کرے انہوں نے رات و رات میں کوئی جیل چھو بہر کا ڈھایا اور شہزادیاں دی طرح بی بی دے پیش کی تا کیونکہ اے حکم بی بی دہا کہ ان بال کو ان نوجوان کو جیڑا چھ سال تو اتنے عرصے تو جیل چھو پہتیا ان دے والد نے بھی ان کو آکھ کر دیتے کوئی پیپلس پارٹی دا ملے کوئی نانا گھن دا ہاں والا اصلا ٹرانسپار تیند رہ گئے ہیں مختیار آوانیاں قربانیاں بھی میں کوئی یاد ہیں کہ اصلا جیل دے چھو دیا سے مختیار آوان دے ناکھنائچ زمبور سات کے چھکینے ہاں تے نارا مریندہا جی ہے بھٹو ایوے ہی او شیشے تلے بھی چھاکے تھے اوڑو بندے چھکین دے ہاں ننگا کر کے انہیں قربانیاں انہیں ماراں بھی سا کوئی یاد ہیں فروق لگاری دا سہب دا ما فی ناما بھی سا کوئی یاد ہے اصلا اصلا این پاس سریکی پر رجانتا ویسے ہاں کیونکہ ہی درتی دا اور اون پیو دا پترم جندے اندر درد ہا تا مزید میں کوئی چانس محترمہ قلوم مل گیا انہیں نے میکوا کیا کہ تاج لنگا سادھا ہی بندہ ہے اور تو ان کو سپورٹ کر آج جی خواتیر و حضرات تنسا دے دے پہوے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز پروگرام آو وسیب دی گال کروں اور مزمل ارشد چانڈیو صاحب گفتگو جس ٹیم کریں دے بیٹھن تے یقینا انہا دا دل خون دیا سو روندہ پہ اتنیا قربانیاں رے کے ایک تاریخ چلی آج او تاریخ کتھا کھڑی ہے اصلا ان او پاسے آن دے پہوے ہیں تنسا کیا سمجھ دے وے کہ صوبہ سرائکستان دی جڑی تاریخ ہے کیونکہ نا دا تنسا پہلے بھی گھن گئے ہوئے کیونکہ بیسیکل سارے اوہی خطے دے ہیرو ہیں اصل لیڈر او لوگ ہیں کہ جڑے ایٹم منا من مٹی دے تلے ستے پہن لیکن یقیناً آج بھی انہوں دے رو جڑی ہے وہ بے چین ہو سی بے قرار ہو سی کیونکہ جنہوں نے قربانیاں دیتی ہوں دی ہیں ہمیشہ جڑا بندہ قربانی دے کہ کوئی بھی چیز حاصل کریں دے ان کو دی قدر دا دھیر پتا ہوں دے میں چاہتاں کہ جنہوں نے تنسا اندرے شامل تھے اونٹ ایم جڑے شامل لوگ ہیں انہوں نے لوگ ہیں دے کیونکہ سارے ناظرین کو بھی نہیں پتا بہن سارے ایسے آج دے جڑے لیڈران ہیں انہوں کو کہ شاید وہ گھٹ لوگوں کو پتا ہو سی کہ شاید اے اصل قربانی ہے جنہوں نے دیتی ہیں میں چاہتاں دے میں ذرا انہوں لوگوں دے ناظرین سے سو ایک اسی بنیاد رکھانا لیتا ہے یہ لوگ ہیں ایک دفعہ ایمہ کے اجلاس سے بھی گاؤ تھے کہ ایتھو دے پنجابی دے حوالے نال میں ایک دفعہ کو بڑی بہترین خوبصورت دی مثال رہنا پہا انہوں کوئی تو کر دو میں کھل پیا اور میں ایک ہا لنگا سی یہاں میں کہ سن اکتر دی خونی ہولی تو کوئی آدھے بہول پر صبح محض جیہا میں کہ میں کوئی ہیک سریکی دکھا ہیک سریکی جو امارے شہید تھیا ہوئے جتنے بھی سریکی صبح محض دے حوالے نال دو ہزار تو زیادہ بندہ شہید تھیا انہوں کوئی سوچ آئی جیڑے بہر تو آئے کہ اسا اتا آگے ہیں اے ہون دھرتی سادی ہے اے سادھے وسیب سادھے اسا اندی گال کروں اور اتا قربانی دوں سالہ وسیب اسا ازاد تھیوں لاہور کو لن جان چھڑوں کیونکہ لاہور یہ تو ہون بھی آدھن ایتو دا مہاجر بن جا پنجابی بولا نالا بن جا یا اردو بولا نالا تو آدھن آگیا ڈگا وہ انہوں کو ڈومی سائل تھا انہوں دا بھی ایتو بن دے والدو جا ویزٹ میں کروایا لنگا صاحب کو حسین گائی اے 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 چھجے دا تنجرل میں چھجے دے وچھ آیا تھا لوگا نے لنگا صاحب دوتے پھل سٹے واہلا انہوں روت کیا نے یار اسا جو آج انہوں کو آج بھی پاکستانی تسلیم نہیں کرندے سرائکی تسلیم نہیں کرندے انہوں کو اسا پناہ گیر آدھے ہیں انہوں کو اسا مہاجر آدھے ہیں تا یار نفرت انہوں کرنی ہے نا اصا کرنی ہے ایک کوشش بھی کیتی ہے کہ انہوں کو اوہ ساں کو آدھے ہیں کہ اصلا سرائکی ہیں اصلا قربانیاں ڈومنواز سے تیار ہیں لیکن سارے لیڈران جڑے ہیں او انہا لے پاسے توجہ ہی نہیں کریں دے انہا کو اپنا سمجھ دے ہی نہیں تا میرا اکھان دا مقصد دے میں اے تمام قوم پرستان کو گزارش کرے ساں کہ ایتو دا رامنالا پنجابی او تائم میں کنو زیادہ مخلص ہے یہ دھرتی باستے کیونکہ ہون انہا دا گھر اے ہے انہا دا ماں اے ہے انہا دا رہن سین اے ہے آجی خواتین و حضرات پروگرام دے آخری طرح سوال کرے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز سرائی کی وسیب اور سرائی کی خطے دوچ رمانالے جتنیاں بھی قوم ہیں اور سرائی کی وسیب بچ بولیاں ونانالی جتنیاں بھی زبانہ ہیں یہ تمام دا مشتر کا چینل ہے کیونکہ جڑے سارے خیتے دا درد رکھیں دیں جڑے ساری معبولی نال محبت کریں دیں آج بھی لوگ اپنے آپ کو ملتانی سروابنا بڑا فخر محسوس کریں دیں اور بے شک اردو سپیکنگوں میں پنجابیوں میں یا باقی جتنیاں بھی زبان ہیں سارے سرائی کی وسیبیچ بولیاں ونانالیاں پنجابی سندھی اردو پنجابی یا پشتو جتنیاں بھی زبانہ ہیں اور تمام لوگ سارے ہیں کیونکہ جڑے شخص دی ہیک نسل جتن دفن تھی وہ شخص اتھاؤں دا ہوندے اور جھوک ٹی وی وسیب دی آواز تمام لوگوں دا مشترکہ چینلیں جھوک ٹی وی دا کام ہے محبتہ نچاور کرنا جڑے فاصلے ہیں جڑیاں ساریاں جدائیاں ہیں جڑیاں ساریاں دوریاں ہیں انہیں کو ختم کرنا اور انشاءاللہ تعالی اصلا کوشش کرے سوں کہ اصلا این کام دا اچھوی کامیاب ثابت تھی سوں کیونکہ میں پہلے ڈاسکیاں کے پنجابی اردو سرائکی بلوچ پختون جتنے بھی سرائکی وسیب دی جرہان دے پہنے لوگ سرائکی وسیب زادے ہیں وہ سارے بھیرا ہیں اچھا چانڈیو صاحب اے نسیس ہو کہ روحی چولیستان سرائکی وسیب دی دھرتی دائیک ایسا خوبصورت خیتہ ہے وہ تو نرونہ لے لوگ روحے لے کافی عرصے تو اتھا بڑی سارے لوگوں کو مشکلات ہے بڑی ساری پریشانیاں تو اسے کیا سمائی دے ہوئے کہ وہ پریشانیاں کیوں ہیں ان دی وجہ کیا ہے اے صرف سرزاران وڈیریاں تھے انہاں لوگوں ہی مسئلہ ہے کیونکہ انہاں نے عباد کاریاں کروائیں اتصو دے حق دار کو حق نہیں ملیا یا مائیگریشن جیڑے کر کے اے لوگ آئے ہن انہوں کو بھی اے نہیں ملیا جی میں کہ حکومتہ آنیا گینو انہاں اپنے اپنے بیروکریٹا کو اپنے اپنے انہاں کو نوازے اور انہاں کو مسلط کیتے ساکو اقلیت تیج تبدیل کران دی کھاتے تاکہ انہاں دی آواز کو دبایا بنیے ان دی وجہ ای ہے جی میں کے طور سامنے ایک تارک بشیر چیمے دی مثال ہے انتہادہ ظالم اور گھٹیا انسان ہے تو ساں وانکے پوچھو لوگوں کو ملو او ڈرکو لوتوہ کوئی اے ناک سن کے تارک بشیر نے اے ظلم کیسے یا این طریقے دا ظالم ہیں تا گالہ سانوڑ کرے دے پہیں سرائی کی صوبے دی سرائی کی صوبے دی جد و جہد پچھلے بہتر سالہ تو جنہ دا پاکستان بنے انہاں دی تھی دی پہ یہ مفتلف پالٹین دی شکل دے وچ آوانیوں مفتلف تنظیمہ دی شکل دے وچ آوانیوں تا لوگ کرے دے پہیں سرائی کی صوبہ صوبہ مہازالی نے بھی ایک نعرہ لائے آئے کہ اساں تو کوئی سرائی کی صوبہ گھن کرے سوں ووٹ گی دے ووٹ گھنن تو بعد جنہوں اسمبلی اندر وچ گئے تو سرائی کی قوم کو بھول گئے تو آپ کو مطلب صوبہ سرائی کیستان کڑے رنگج کیوں بندوئے ناظراندہ پہ جنہ آپ صوبہ مہازالی کڑے لوگ ان پہ جنہ نے آواز اٹھائیے میرا ایک سوال ہے تو آرہو کسان دی گال کرن اتھا صحت دا نظام کہنی اتھا تلیم دا نظام کہنی اتھا کوئی روزغری دا نظام کہنی اور یقیناً او صرف ووٹ گئنن ووٹ گئنن تو بعد اسلام آباد ویندن وال پانچ سالہ با جلے واپسی آن دن والو پانچ سالہ تو با جلے پانچ سال پہلے بندہ مویا ہوندن فاتح ودرین دن ہون چھوٹی جی میں اسی ہی گزارش کرے سا کہ جنہ لوگ ان دی صرف سوسنا تا اشارہ کر گئے میں انہاں دے ناں ڈس لینا تو سرانے کاسم دے حوالے دے گال کرن دے پہ او سو سوال ہو سی تو آڈا صوبہ ماز یہ لوگ ہی ووٹ گئن کے گئن